نمسکار دوستو اگر آپ کچھو پالنا چاہتے ہیں یا کچھو پالنے پر سوکین ہیں یا کچھو پالنا چاہ رہے ہیں پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھو کیسے پالا جائے اس کی دیکھوال کیسے کی جائے اس کو روز کیسے بچائے جائے اس کو اچھی سے دیکھوال کیسے کی جائے اس کو خانم کیا کیا دینا چاہیے اور ہمیں اس کو خانم کیا کیا نہیں دینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ کلیر کرنے والا ہوں کہ کچھو کو کیسے پالا جاتا ہے کیا 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 کھلانا چاہیے کیا 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 نہیں کھلانا چاہیے کن چیز سے ہمارے کچھو بیمار پڑ سکتا ایسی ساری باتیں آپ کو آج ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لاشٹ تک اوش سے دیکھیں کیونکہ آپ کو اس ویڈیو بہت کچھ ملنے والا ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل نوٹیپکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملیں سب سے پہلے تو دوستو کچھوہ ماسہاری بھی ہوتا ہے اور شاکاری بھی ہوتا ہے یعنی دونوں ہی ہوتا ہے ساکھ سبجی اور ماس مچھلیا دونوں بھی کھا لیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اگر کچھوہ گھر میں پالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک دو فٹ چوڑا اور تین فٹ لمبا اور تین فٹ اونچا ایک سیشے کا ایک ٹینک بنوالے اس میں ایک اسٹینڈ بھی رکھوالے جس سے ہمارا کچھوہ اس اسٹینڈ پر آرام کے لیے چڑ سکے وطر سکے اور کچھوہ ہمارا پانی میں آرام سے گھومبہ تیر سکے اور دوستو کچھوہ کو کھانے کے لیے آپ اس کی منپسند چیز دے سکتے ہیں جیسے کی کھیرہ ہے ککڑی ہے اور ہر ہی پتے دار سبجیاں ہیں دھریاں ہیں مرچی بھی کھا لیتا ہے کچھوہ اس کو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کچھوے کو کبھی بھی فاشٹ پوڈ نہ دیں اور اس کو ایک جیسا کھانا کبھی نہ دیں جیسے کی آپ روز جو دیتے آ رہے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا چین چین کر کے اس کو کھلاتے رہیں جیسے کی وہ کھاتا رہے اور ان سبجیوں سے ان چیزوں سے اوبینا اور اس بات کا ہم ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کچھوے کو جو ہے وہ زیادہ جو چیز پسند کرتا ہے اس کو زیادہ مطرم دیں جیسے مچھلیاں ہیں سبجیاں ہیں یا دھنیا پتہ ہے یا ہری پتے دار سبجیاں ہوگیں وہ چیزیں جو ہوئے کچھوے زیادہ کھاتا ہے آپ اس کو زیادہ دیں اور کچھوے کو پالنے کے لیے آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کچھوے آپ جب بھی پالنے کے لیے لے کے آئیں تو جتنا بھی چھوٹا ہو سکے کچھوے اتنا چھوٹا کچھوے ہی لے کے آئیں کیونکہ چھوٹے کچھوے کو پالنے میں آپ کو بہت آسان ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس آپ کے محول کو بہت جلدی عبزر کر لیتا ہے اور اس میں ڈھل جاتا ہے اور جس سے کہ آپ کو کچھوے پالنے میں بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بھی کوئی دکت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بپریت اگر آپ بڑا کچھوے لے کے آتے ہیں تو اس کو محول میں ڈھلنے میں بھی دکت ہوتی ہے پایا ہے اس لئے آپ چھوٹا کچھوہ ہی چھوٹے چھوٹا کچھوہ ہی پالنے کی لے کے آئے ہیں